ایچ فیٹس جرائلت کان، ناگ اور گلے کے ڈاکٹر تھے انیس سو پندرہ میں زون تھیرپی کے اس تصور کو متعارف کر آیا جو کہ ریفلیکسولوجی کے طور پر جانا جاتا ہے ریفلیکسولوجی ایک مقبول متبادل تھیرپی ہے یہ مجموعی طور پر شفایہ وی کی حوصلہ افضائی کرتا ہے یہ ریفلیکسولوجی دیگر علاج کے لیے ایک اضافی طریقہ علاج کے طور پر اور ایک احتیاطی اقدام کے طور پر یورپ اور ایشیا بھر میں تیزی سے مقبولیت پا رہا ہے اس طریقہ علاج کے نظریے کے مطابق انسانی جسم میں بہنے والے توانائی کے دس راستے مقرر ہیں ان میں سے پانچ جسم کے دائیں جانب اور پانچ جسم کے بائیں جانب ہوتے ہیں ان دس راستوں کی نشاندہی کرنے کا طریقہ یہ بتایا جاتا ہے کہ آدمی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر ہاتھوں کو سر سے بلند کر لے اور ہاتھ کی ہر انگلی سے اسی طرف کے پاؤں کی متعلقہ انگلی تک ایک لائن لگائی جائے تو اس لائن کی ضد میں آنے والی ازہ کی بیماریوں کا تعلق اسی لائن والی توانائی کے بہاو سے ہوتا ہے اور پھر اسی لائن پر ہاتھوں اور پیروں میں موجود مقامات کی مخصوص انداز میں دفا کر توانائی کے بہاو کو بحال کر کے مریض کو صحت اور تندرستی سے دوچار کیا جا سکتا ہے ہاتھوں یا پیروں میں کسی متعلقہ مقام کو دبانے کا طریقہ یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ موالج یا خود مریض مقامات معینہ کو ایک نکتہ تصور کرتے ہوئے اپنے انگوٹے کی پوری طاقت سے باری باری دباتا ہے اگر مریض کسی مقام پر سوئی کسی چوبھن محسوس کرے تو اس مقام کو نوٹ کر کے اس جگہ کو بار بار وقفوں سے دبایا جاتا ہے تاکہ وقتیا وہ چوبھن سے محسوس ہونا بند ہو جائے اس طریقہ علاج کے جاننے اور برتنے والوں کے مطابق یہ کسی بھی طرح کے مذر اثرات سے محفوظ اور مفت کا علاج ہے اس طریقہ علاج سے فائدہ اٹھانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ مریض اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے چاروں انگلیوں پر رکھ کر دائیں ہاتھ کے انگوٹے سے ہر انگلی کو پورا اور اس کی سیدھ میں نیچے ہتیلی میں تمام مقامات باری باری دباتا ہے اس کے بعد یہی عمل بائیں ہاتھ کے انگوٹے سے دائیں ہاتھ کی انگلیوں اور ہتیلی پر دھورایا جاتا ہے ایک وقت میں کسی ایک مقام پر چھپن سے اکتالیس سیکنڈ دباؤ رکھنے سے مطلوبہ نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں بیماری کی نویت اور مرز کی شدت کے مطابق اس عمل کو دھورایا جاتا ہے تھکن اور سستی وغیرہ کو دور کرنے کے لیے یہ عمل دن میں ایک آدھ بار کر لینا کافی رہتا ہے یہ ایک عام علاج ہے جو کہ پینتیس منٹ سے ساٹھ منٹ طویل ہو سکتا ہے اور آپ کی صحت اور طرز زندگی کے بارے میں ایک مشاورت کے ساتھ ریفلیکسولوجی کے پیچھے بنیادی اصول مخصوص ازہ حدود اور جسم کے دوسرے حصوں کے مطابق ہے ریفلیکسولوجی کو تکلیف دے نہیں ہونا چاہیے اگر آپ تکلیف محسوس کرتے ہیں تو ریفلیکسولوجیسٹ کو بتائیں ریفلیکسولوجی بھی دیکھ بھال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے امریکی کینسر سوسائیٹی جنرل میں ایک مطالعہ کے کینسر کے مریضوں کی ایک تہائی ایک عزازی تھرپی کے طور پر ریفلیکسولوجی استعمال کیا جاتا ہے پتا چلا ہے کہ ریفلیکسولوجی ایک عزازی تھرپی کے طور پر سفارش کی جاتی ہے اور طبی علاج کی جگہ نہیں ہونا چاہیے بیماری کے دوران انسان کو امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور ایک ہی طریقہ علاج پر تکیہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ جو بھی طریقہ احسن ہو اور نقصانات کا خطرہ کم ہو اس کو اختیار کرنا چاہیے جبکہ ہر عمل اپنے طریقے پر وضا ہے اور شفایابی کی طرف لے جاتا ہے ہر مسلمان کو ایمان ہونا چاہیے کہ شفا صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے جبکہ قرآن قریب میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی مجھے شفا دے